بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہائزہ خان میں آج لائیں ہوں آپ کے لئے آلو چکن کی ریسپی میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میں نے آئیشہ کی ریکویسٹ کی ہے کمپلیٹ اگر آپ کی میں کوئی ریکویسٹ ہو تو ضرور بتائیے گا یہ دیکھئے ویورز میں نے دارچینی کا ایک انچ کا ٹکڑا دو ادت چار الائچی کی دانے ون ٹی سپون زیرہ اور دس سے بارہ کالی مرچ ثابت اور دو ادت پیاز لیا ہے ترمیانی جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ میں نے چکن لیا ہے آدھا کلو اور آلو لیا ہے میں نے ایک بڑا ادت لے لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے میرے پاس یہ میں نے لیا ہے دو ٹو ٹی سپون اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک ٹیمارٹر لیا ہے بڑا اگر آپ کے پاس چھوٹے ٹیمارٹر ہیں تو آپ دو لے سکتے ہیں یہ دیکھیں لال میچ کا پاورٹر میں نے ٹو ٹی سپون لیا ہے اور یہ ہے پسا ہوا سابت دھنیا پسا ہوا دھنیا میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون نمک حضب ضرورت اور حلدی ون ٹی سپون اب جو ہے میں نے آئل لیا ہے ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ آئل اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گرم مسالے جو کھڑے تھے میں نے ان کو جو ہے پہلے ڈال کی بھول لیا ہے اس کے بعد میں نے جو ہے جو پیاز کٹ کر کے رکھی تھی میں نے وہ پیاز بھی ڈال دی ہے اس میں اب میں پیاز کو جو ہے گولڈن کرنے کے لیے گولڈن کرنے جا رہی ہوں یہ جو ہے اس ریسیپی کو بنائیے گا انشاءاللہ ٹرائی کیجئے بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں ہماری پیری پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے میں نے ادھرک لسن ڈال دیا ہے اس میں اب میں اس کو جو ہے گولڈن ہونے تک بھونوں گی یہ سویورز یہ میری جو ہے ادھرک لسن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئی ہے گولڈن یہ سویورز اب میں اس میں ڈالوں گی چکن چکن ڈال کے اب میں اچھے سے بھونوں گی تاکہ چکن میں اسمیل نہ رہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی سارے جو میرے مسالے تھے لال مچ پوڈر دھنیا پوڈر نمک حضب ضرورت اور حلدی یہ دیکھیں یہ مسالے میں نے ڈال دیا ہے مسالے ڈال کے میں وہ بھون رہی ہوں اس کو اب میں نے شامل کیا ہے اس میں ویورز ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو میں ڈال کے بھونوں گی اب مجھے اتنا بھوننا ہے اب جو ہے اس میں جو ہے آپ جو ہے پانی بھی ڈال سکتے ہیں آدھا کپ پانی ڈالیں اور اس کو اچھے سے بھونائی کریں تاکہ جو ہے ٹیمارٹر اور جو ہماری پیاز ہے وہ بلکل یک جان ہو جائے یعنی کہ بلکل ٹوٹ جائے یس ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں مسالے کو اچھے طریقے سے بھون رہی ہوں تاکہ جو ہے ہمارے مسالے میں ویسا پر نہ رہے جیسے کہ جو پیاز کھڑی نہ رہے اس میں ٹیمارٹر کھڑے نہ رہے یہ دیکھیں ویورز میں نے جو ہے یہ مسالہ جو ہے وہ میرا بلیڈی ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویورز میرے جو ہے مسالہ جو ہے وہ اپنے میں نے بھون لیا ہے یہ دیکھیں مسالہ پیاز اور ٹیمارٹر جو ہے بلکل ٹوٹ چکی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی آلو جو میں نے کٹ کر کے رکھے تھے یس ویورز یہ میں نے جو ہے اس میں آلو ڈال دیا ہے اب میں اس میں جو ہے ایک گلاس ایک گلاس جو ہے میں نے پانی ڈالا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ جو ہے جتنا شور پر یوز چاہتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالتے ہیں اس میں کیونکہ اس میں پھر آلو گلیں گے بھی اور یہ کہ اس ریسیوی کو ٹرائے کیجئے گا بہت مسئے گی اور یمی بنے گی آپ جو اس کے جب بھی آلو کو آلو چکن بنائیں تو اس کی بنائی اچھے سے کریں تو یہ کہ آپ کی گریوی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پکے نکلے گی یس ویورز اب جو ہے میں نے آلو میں ڈالی ہیں ہری ملچے ثابت پانس سے چھے عدد لے لی ہیں اور یہ میرا سالن ہو گیا ریڈی یس ویورز میں نے کر لیا اس کو ڈش آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھے بنا ہے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا دیجئے حائزہ خان کو اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ